اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام و السلام على نبیہ و حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین فعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اِنَّا ارسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المکین المتین الكریم ونحن على ذلك ما قال من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمين معزز سامین و حاضرین اللہ تبارک و تعالی کا فضل ہے اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالی نے ہم کو یہ موقع دیا کہ آج ہم اور آپ اللہ کے گھر میں نماز جمعہ ادا کرنے کو اکٹھا ہیں اور ساتھی ساتھ دین کی باتیں سیکھنے اور سکھانے کو اکٹھا ہیں بزرگو اس سے قبل کہ آپ تمامی حضرات کے سامنے کچھ عرض کروں اور آپ سماعت کریں آئیے ہم اور آپ ایک مرتبہ حصول برکت کے لیے بارگاہ رسالت ماب میں درود پاک پڑھنے اللہم صلی علیہ سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا ملجانا مابانا محمد بارک وسلم السلاتوں وسلام علیکہ یا رسول اللہ السلاتوں وسلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود ابراہیمی کا ویٹ کرنے اللہم صلی علیہ محمد وعلا آل محمد کما صلیت علیہ عبراہیم وعلا آل عبراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علیہ محمد وعلا آل محمد کما بارکت علیہ عبراہیم وعلا آل عبراہیم انکا حمید مجید معزز سامین و حاضرین ربی النور کا مہینہ چل رہا ہے ہر طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر لوگ جشن منا رہے ہیں خوشیاں منا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلات کا یا میلات کی تاریخ کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ لمحہ ہمارے درمیان آئے ہم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشیاں منائیں یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہم مسلمانوں کو اپنے پیغمبر کی آمد پر خوشیاں منانا چاہیے منانے کا انداز اسلامی ہو شریعت کے دائرے میں ہو شریعت متحرہ نے جو خوشی منانے کا انداز دیا ہے طریقہ بتایا ہے وہ طریقہ وہ انداز ہو تو بالیقین یہ عمل جائز بھی ہے اور اللہ کے یہاں قابل قبول بھی ہے لیکن اگر یہ عمل شریعت کے خلاف ہو شریعت سے ہٹ کر ہو اسلام کے نظریے سے دور جا کر کے ہو تو پھر یہ عمل کسی بھی صورت میں جائز اور بہتر نہیں ہے میں نے دو جملے میں بات ختم کر دی اب اس پر ایک بات آپ تمامی حضرات کے سامنے جو مجھے کہنی ہے وہ یہ ہے کہ ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا ہے ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا ہے آج کے وقت میں اس مقصد کو سارے مسلمانوں کے لیے جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں کیوں بھیجا کس لیے بھیجا کس مقصد کے تحت بھیجا انسانوں کو کیا سکھانے کو بھیجا انسانوں کو ان سے کیا فائدہ پہنچ سکتا تھا وہ فائدہ پہنچانے کو بھیجا وہ مقصد کیا ہے ملاد کا مقصد کیا ہے یہ سارے مسلمانوں کے لیے جاننا بہت زیادہ ضروری ہے آپ سب جانتے ہیں کہ یہ ہیومن بین نیچر ہے انسان کی فطرت میں یہ چیز شامل ہے کہ بے مقصد اور بے فائدے کا کام انسان نہیں کرتا جو انسان بے مقصد اور بے فائدے کا کام کرتا ہے دنیا اسے پاگل اور بے وقوف اور کمعقل سمجھتی ہے آپ میری باس سے سہمد بھی ہوں گے جو انسان با مقصد کوئی کام کرتا ہے کسی فائدے تک پہنچنے کے لیے وہ کام کرتا ہے منزل پانے کے لیے وہ کام کرتا ہے تو پھر وہ کام بہتر مانا جاتا ہے اچھا مانا جاتا ہے اور وہ کام کرنے والا انسان اقل مند گردانا جاتا ہے اس دنیا کے اندر بزرگو ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو رمضان کا روزہ رکھنے کا حکم دیا کہ رمضان کے روزے میں نے تم پر فرض کیے میں نے رمضان کے مہینے میں آپ کو روزے کا مقصد بتانے کی کوشش کری تھی کہ روزے کا مقصد کیا ہے اللہ نے خود قرآن میں فرمایا روزے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم گناہوں سے بچنے والے ہو جاؤ جس طریقے سے تم روزہ رکھ کر گناہ نہیں کرتے ویسے ہی تم روزہ نہ بھی رکھے ہوئے ہو تو گناہ مت کیا کر اللہ نے روزہ اسی مقصد کے تحت ہم پر اور آپ پر فرض کیا ہے یہ مقصد ہے روزہ رکھوانے کا کہ بندہ گناہ سے بچے نماز پڑھوانے کا مقصد کیا ہے نماز پڑھوانے کا مقصد یہ ہے دل سے غرور کو نکال دینا تکبر کو نکال دینا بڑائی کو نکال دینا اپنے آپ کو چھوٹا کم تر آجز کمزور سمجھنا یہ نماز پڑھوانے کا مقصد ہے ایک انسان ہاتھ کھڑا کر کر سرنڈر کرتا ہے اللہ کے سامنے کہ اے اللہ تیرے آگے میری اوقات کیا ہے میری طاقت کیا ہے ایک انسان ہاتھ بان کر اللہ کے سامنے اپنے جرم کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ مجرم جس طریقے سے ہاتھوں میں ہتکڑی لگائے کھڑے ہوتے ہیں ہم بھی اپنے ہاتھوں میں ہتکڑی لگا کر تیرے حضور اپنے جرموں کا اقرار کر رہے ہیں کہ تُو نے جو مہربانیاں ہم پر کی ہیں اے اللہ ہم اس کے بدلے تو تیرے لیے کچھ بھی نہیں کر پاتے ہیں صاحب یہ نماز ہمیں اور آپ کو بندگی کا طریقہ سکھاتا ہے یہ نماز ہمارے اور آپ کے اندر سے غرور تکبر بڑائی ان چیزوں کو نکال کر پھینکتا ہے کہ غرور اور تکبر اور بڑائی والی اگر کوئی ذات ہے تو صرف اللہ کی ہے انسان کو حق ہی نہیں پہنچتا کہ انسان تکبر کرے غرور کرے اپنے آپ کو بڑا سمجھے نماز ہمارے دلوں سے تکبر کو دور کرتی ہے قرآن کی آیت ہے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں جسے میں کبھی کسی بھی صورت میں معاف نہیں کروں گا پہلی چیز میری ذات میں کسی کو میری صفات میں کسی کو شریک خیرانا اور دوسرا تکبر کرنے والا بندہ میں ان دونوں کو کبھی نہیں معاف کر سکتا جو میری ذات میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہو میں اس کو کبھی نہیں معاف کروں گا اور جو غرور اور تکبر اپنے ساتھ رکھتا ہو میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا یہ اتنا بڑا گناہ ہے غرور اور تکبر اللہ نے غرور اور تکبر ہمارے دل سے نکالنے کے لئے ہمیں اللہ نے نماز جیسی نعمت عطا کر دی تو آپ دیکھیں نماز کا عمل ہو روزے کا عمل ہو اللہ نے بے مقصد اور بے فائدہ تو ہمیں نہیں دیا اس کا ایک مقصد ہے ٹھیک اسی طریقے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجنے کا بھی ایک مقصد ہے عبر مقصد کیا ہے زہا وہ مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر نظر ڈالیے حضور نے پریشانی کے وقت کیسے اپنے آپ کو سمحالا ہے وہ ہمیں حضور سے سیکھنا ہے حضور نے خوشی کے وقت خوشی کا اظہار کیسے کیا ہے وہ ہمیں حضور سے سیکھنا ہے حضور نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو کس طریقے سے ہدایت کے راستے سکھائے ہیں وہ ہمیں حضور کی زندگی سے سیکھنا ہے کس طریقے سے شادی شدہ زندگی گزاری جائے وہ ہمیں حضور سے سیکھنا ہے کس طریقے سے بڑوں کی عزت کی جائے وہ ہمیں حضور سے سیکھنا ہے کس طریقے سے چھوٹوں پر شفقت کیا جائے وہ ہمیں حضور سے سیکھنا ہے کس طریقے سے غلاموں کے ساتھ نوکروں کے ساتھ کمزوروں کے ساتھ مسکینوں کے ساتھ یتیموں کے ساتھ پیش آیا جائے وہ ہمیں حضور سے سیکھنا ہے کس طریقے سے مالداروں کے ساتھ پیش ہوا جائے وہ ہمیں حضور سے سیکھنا ہے کس طریقے سے اللہ والوں کے ساتھ پیش آیا جائے وہ ہمیں حضور سے سیکھنا ہے کس طریقے سے ہمیں دشمنانِ خدا کے ساتھ پیش آنا ہے وہ ہمیں حضور سے سیکھنا ہے حضور کے ملاد کا مقصد یہ ہے کہ حضور کی زندگی کو دیکھا جائے اور اپنی زندگی میں حضور کے تمام کیے ہوئے آمال کو لایا جائے یہ حضور کے ملاد کا مقصد ہے آج بدقسمتی اسی بات کو لے کر کے ہے کہ ہم اگیارہ کو بارہ ربی نور کو ہم ملاد مصطفیٰ ضرور بناتے ہیں لیکن مقصد ملاد کو بھلا کر ملاد مناتے ہیں اور صاحب دنیا کی نظر میں بے مقصد کیا جانے والا کام صاحب کو یقل مند نہیں کرتا کمقلے اور بے وقوف کیا کرتے ہیں بزرگو اور دوستو جو موجودہ حالات آج پورے ملک کے ہیں اس حالات کے پیش نظر ہمیں اور آپ کو کیسے رہنا چاہے ہمیں اور آپ کو دوسروں کو کیسا پیغام پہنچانا چاہیے ہمیں اور آپ کو ہمارے ہندو بھائی سکھ بھائی عیسائی بھائی ان کے ساتھ کس طریقے سے تعلقات استوار کرنا چاہیے کبھی آپ نے اس پر غور اور فکر کیا کبھی آپ نے اس پر نظر کیا کہ ہمیں اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے اور کس طریقے سے اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ سامنے والا ہمیں دیکھ کر اسلام کی سچائی جان جائے کبھی نہیں صاحب کبھی بھی نہیں یا تو ہم گھر میں دبک کر بیٹھ جاتے ہیں یا پھر سماج میں ہم اسی گندے رنگ میں رنگے ہوئے نظر آتے ہیں جو دوسرے لوگ گندے رنگ میں رنگے ہوئے دکھا کرتے ہیں کیا ملاد کا مقصد یہی تھا ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلمہ نے ساری دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیا حضور نے اپنے رنگ میں ساری دنیا کو رنگ دیا وہ کیسے تھے آج ہمارا اور آپ کا کردار ایسا کیوں نہیں ہے کہ ہمیں دیکھ کر لوگ اسلام کے بارے میں جانے لوگ مسلمان کے بارے میں جانے لوگ صحابی رسول کے بارے میں جانے آج ایسی حالت کیوں ہے بزرگو صحیح بخاری کے ایک حدیث پڑھتا ہوں بڑی اہم حدیث ہے یہ حدیث مبارکہ حدیث نمبر ایک ہزار چھتیس اس حدیث کے راوی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں جو بتانی شروع کی تو حضور نے فرمایا قیامت کی وہ چند نشانیاں جو بہت بڑی ہیں جب تم اسے دیکھنا تو سمجھنا قیامت بہت قریب ہے پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کیا ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلا جملہ فرمایا تا قابل غور ہے حضور نے فرمایا علم دین اٹھ جائے گا سب سے پہلی بات حضور نے کیا فرمائی تھی علم دین بھولیے اٹھ جائے گا یہ علم دین ہے کیا یہ دین ہے کیا سرابہ محمد رسول اللہ دین ہے محمد رسول اللہ کی تعلیمات ہی تو دین ہے محمد رسول اللہ کی سنت ہی تو دین ہے اللہ کا کلام قرآن ہی تو دین ہے فرمایا یہ چیز اٹھ جائے گی علم دین اٹھ جائے گا نہ حضور کا طریقہ نہ حضور کی سنت نہ حضور کا عمل تمہیں دیکھنے کو نہیں ملے گا یہ سب سے پہلی لشانی حضور نے بتائی علم دین اٹھ جائے گا اب آپ مجھے امانداری سے بتائیے کہ آپ کے پاس کتنا دین کا علم ہے آج کل کا مسلمان تو کلمہ نہیں جانتا دین کے علم کی بات تو بہت دور کی ہے صاحب سورہ فاتحہ کا معنی نہیں معلوم ہے دین کی بات بہت دور کی ہے صاحب سورہ اخلاص نہ پڑھنا آتا نہ اس کا ترجمہ آتا دین کی باتیں بہت دور کی ہیں صاحب ارکان اسلام معلوم نہیں ہے اس کی تعریفیں معلوم نہیں ہیں دین کا علم بہت دور کی بات ہے صاحب حضور نے فرمایا علم دین اٹھ جائے گا یہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہوگی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری نشانی بتائی کہ کسرت کے ساتھ زلزلے آئیں گے کبھی آپ دیکھئے جاپان میں زلزلہ ہے کبھی پاکستان میں زلزلہ ہے کبھی نپال میں زلزلہ ہے کبھی ہندوستان میں زلزلہ ہے کسرت کے ساتھ زلزلے آئیں گے حضور نے فرمایا یہ دوسری نشانی ہے تیسری نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ جلدی جلدی نہیں گزرے گا اب ذرا سا ایک روایت وہ بھی یاد کیجئے جس میں حضور نے فرمایا قیامت کی بڑی نشانی یہ ہے کہ سال مہینے کی طرح مہینہ ہفتے کی طرح ہفتہ دن کی طرح دن گھنٹے کی طرح اور گھنٹہ جو ہے وہ منٹ کی طرح اور منٹ سکنڈ کی طرح گزرے گا یہ روایت آپ نے سنی ہے سنی ہے نا بھئی اب ذرا اس کے برعکس یہ روایت سنیے کیا حضور فرماتے ہیں کہ زمانہ جلدی جلدی نہیں گزرے گا دونوں میں کچھ فرق سمجھ میں آرہا آپ کو ایک حدیث میں یہ بات کہی گئی سال مہینے کی طرح مہینہ ہفتے کی طرح ہفتہ جو ہے وہ آپ کے دن کی طرح دن گھنٹے کی طرح گھنٹہ سکنڈ منٹ کی طرح اور منٹ سکنڈ کی طرح گزر جائے گا اور یہاں پر روایت کیا ہے صاحب کہ زمانہ جلدی جلدی گزرے گا ہی نہیں بات سمجھنے کی ہے بزرگو بات جاننے کی ہے بزرگو یاد رکھئے جب اپنی ضروریات اور اپنے معاملات کی بات ہوگی تو زمانہ آپ کو جلدی گزرتا ہوا نظر آئے گا لیکن جب پریشانیاں وباؤں کا بلاؤں کا دقتوں کا عذابوں کا دور گزرے گا تو پھر وہ زمانہ اللہ لمبا فرما دے گا آج کیا ہوتا ہے آپ دیکھئے اگر خوشی کا دور ہو خوشی کا معاملہ ہو تو آدمی کہتا ہے دیکھتے دیکھتے میرا بچہ بڑا ہو گیا یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے دیکھتے لیکن اگر بیماری کی بات ہو تو آدمی کہتا ہے دو سال ہو گیا شگر وحی کا وحی بیماری کے تعلق سے دو سال دیکھ رہا ہے تو زمانہ اسے لمبا دیکھ رہا ہے پریشانی کے تعلق سے سال کو دیکھ رہا ہے تو زمانہ لمبا دیکھ رہا ہے فتنہ و فساد کے تعلق سے اگر زمانے کو دیکھ رہا ہے تو زمانہ لمبا دیکھ رہا ہے لیکن خوشی کے ماحول کے تناظر میں اگر زمانے کو دیکھ رہا ہے تو زمانہ جلدی گزر رہا ہے آپ دیکھیں یہ ہے میرے رب کی حکمت آقا کریم نے فرمایا ایک جگہ حضور فرماتے دن ایسے گزرے گا اتنی تیزی سے گزرے گا اور دوسری طرف حضور کیا فرما رہے زمانہ جلدی نہیں گزرے گا نہیں گزرے گا زمانہ تم چاہو گے کہ جلدی سے یہ معاملات ٹل جائیں نہیں ٹلنے والے ہیں پاس سال گزر جائے نہیں گزرتا ہے جلدی اور گزر بھی گیا تو پھر پاس سال مسلط صاحب چاہ رہے ہیں جلدی گزرے جلدی گزرے نہیں گزرے گا فرمایا جب تم پر بلائیں پریشانی اور وباؤں کا دور گزرے گا تو زمانہ جلدی نہیں گزرے گا لیکن جب تمہارے حالات اور معاملات سے ملتے جلتے معاملات رہیں گے تو زمانہ پھٹ سے گزر جائے گا تم کو پتہ نہیں چلے گا کہا یہ ہے قیامت کی نشانت بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے آپ کو یہ تو تیسری بات اللہ کے نبی نے فرمائی اب چوتھی بات سنیے فتنہ و فساد کا بازار بڑی زبددس انداز میں گرم ہوگا ہر طرف فتنہ اور فساد ہوگا ہر طرف فتنہ فتنہ کیا ہے ایک کو دوسرے سے لڑا دینا ایک کو دوسرے کے خلاف ورغلا دینا ایک کو دوسرے کے خلاف اکسا دینا یہ فتنہ ہے اور فساد تو آپ لوگ سمجھتے ہیں مارنا کاٹنا لوٹنا جلانا یہ فساد ہے اور فتنہ کیا ہے چنگاری دینا فتنہ کیا ہے اکسانا فتنہ کیا ہے کسی کو اس کام کے لیے پرووک کرنا اوبارنا یہ فتنہ ہے ذرا سا غور کیجئے میرے آقا کی زندگی پر اور میرے آقا کی علم غیب پر میرے آقا کے علم غیب پر خربان جائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا جانتے تھے حضور نے فرمایا قیامت کی نشانی میں ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ فتنہ و فساد کا بازار گرم ہوگا فتنہ بھی کسرت کے ساتھ اور فساد بھی کسرت کے ساتھ ایک بڑی چھوٹی سی بات میں آپ کو بتاؤں بڑی چھوٹی سی بات زیادے لمبی چوڑی نہیں بس سمجھانے کے لیے ایک چھوٹی سی بات بتاؤں چار دوس قبل عالم گنج کا محول آپ لوگوں کو معلوم ہے کیا ہوئے اس ماحول میں فتنہ جو پھیلا وہ ذرا سننے کے لائق تھا مسجد کے امام صاحب کا ہارٹ اٹیک ہو گیا مر گئے کسی نے کہا موزن صاحب روٹ پر گر کر کے مر گئے کسی نے کہا ٹانگ میں گولی لگی زہر دماغ تک پھیلا مر گئے کسی نے کہا چار لڑکے مسلم کے ہسپیٹلائز ہو گئے کسی نے کچھ کسی نے کچھ کسی نے کچھ کسی نے کچھ لوگوں نے سمجھا کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں در حقیقت یہ فتنہ تھا در حقیقت یہ کیا تھا بولیے فتنہ تھا اوبارنا تھا اکسانہ تھا یہ بتانا تھا کہ تم بھی تیاری کرو تم بھی مارو تم بھی کاتو اسلام نے ان چیزوں سے کسرت کے ساتھ منع کیا ہے جن چیزوں کو آنکھوں سے نہ دیکھو جن چیزوں کو اپنے کانوں سے نہ سنو اس پر جلدی عمل بھی بولیے نہ کرو خاص کے وہ باتیں جو دو لوگوں کو آپس میں لڑانے والی ہیں وہ باتیں جو دو لوگوں کو آپس میں جدہ کرنے والی ہوں آپ کو میں ایک روایت سناتا ہوں صحیح بخاری میں روایت آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر گئے اور جا کر حضور کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا اور وقت بھی بڑا پک وقت تھا وہ پک وقت میں اس لئے کہہ رہا ہوں دوپہر کا وقت تھا جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند لمحوں کے لئے آرام فرماتے تھے سب صحابی کو معلوم تھا کہ حضور اس وقت آرام کرتے ہیں مگر حضرت عمر نے اس دن جرت کر لی حضرت عمر اس دن اپنے آپ کو روک نہ سکے اور اس پک آور میں جا کر حضور کے دروازے کو کھٹ کھٹا دیتے ہیں اندر سے آواز آتی کون کہا یا رسول اللہ غلام عمر حاضر ہے اللہ کے نبی بھی سمجھ گئے نا یہ صحابہ آیا ہے اور اس پک آور میں آیا ہے جو وقت میرے آرام کا ہے تو ضرور کوئی بڑی خاص بات ہوگی حضور نے دروازہ کھولا کہا بولو عمر کس مقصد کے تحت آئے کہا یا رسول اللہ پورے مدینے میں یہ بات پھیل گئی ہے کہ آپ نے اپنی ساری بیوی کو طلاق دے دیا ہے تو ہم نے سوچا کہ جب میرے نبی نے طلاق دیا ہے تو ہم بھی دے دیتے ہیں لیکن اس سے پہلے جدائی کا مسئلہ ہے نا میاں اور بیوی کے درمیان اس سے پہلے کہ ہم جدا ہوں پہلے نبی سے اس بات کی تصدیق تو کر لیں کیا واقعی اللہ کے نبی نے ایسا کیا ہے حضور نے فرمایا غلط بات یہ منافقوں کی چال ہے جو غلط باتیں جو ریومر کر رہے ہیں عمر ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہا آقا ماف کریں حقیقت جاننا تھا اس لیے میں نے آپ کو زحمت دے دی اس روایت سے کیا سیکھا آپ نے کچھ بات سمجھ میں آتی ہے نہیں آج کل تو کھوپڑیوں میں صرف گندگی بھری پڑی ہے تو اچھی باتیں کہاں سے بندوں کو سمجھ میں آئے صاحب اب تو وارس اپ فیس بک کا زمانہ ٹیوٹر کا زمانہ ہم تو غلط سلط چیزوں کو بس ایک دوسرے جگہ پہنچانے میں لگے پڑے ہیں ہم تو لوگوں کو اکسانے میں لگے پڑے ہیں سچائی کیا ہے حقیقت کیا ہے یہ تو ہم جاننے کی کوششیں بھی نہیں کرتے بزرگو اور دوستو اس روایت سے یہ بات سیکھئے جب جدائی کا مسئلہ ہو دو لوگوں کے درمیان تضاد کا مسئلہ ہو جھگڑے کا مسئلہ ہو اختلاف کا مسئلہ ہو تو پہلے اس کی تحقیق کرو پھر اس پر عمل کرنے کی بات کرو یہ بات بڑی اہم ہے جس پر غور اور فکر کیجئے کہا یہ فتنہ ہے اور فساد کیا ہے بے وجہ کسی کو مارنا بے وجہ کسی کے سامان کو لوٹنا بے وجہ آگزنی کرنا بے وجہ انتشار پھیلانا کہا یہ فساد ہے یہ کیا ہے فساد ہے حضور نے فرمایا قیامت کی بڑی نشانیوں میں یہ چوتھی نشانی ہوگی کہ فتنہ اور فساد دونوں کا بازار گرم ہوگا اور کسرت کے ساتھ لوگ اسے ہوا دیتے ہوئے نظر آئیں گے اور پانچویں بات جو اللہ کے نبی نے کہے پانچویں بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مال کی کسرت ہوگی یہاں تک کہ ایسا جیسے کی زمینوں سے پانی اُبلتا ہے ویسے ہی دولت کو تم اُبلتا ہوا دیکھو وہ انسان جو کل تک سیکل سے چل رہا تھا اچانک بی ایم ڈبلو پر سفر کر رہا ہے وہ انسان جس کے جسم پر مارکنگ کا کرتا ہوتا تھا آج وہ ریمنز کا کپڑا پہن رہا ہے وہ انسان جو کل تک مٹی کے گھروں میں رہتا تھا آج اس کے گھر میں دنیا کا سب سے مہنگا ترین سنگ مرمر بچھا ہوا ہے یہ پانی کے طرح اُبلتی ہوئی دولت یہ اس بات کی نشاندی ہی ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت ایسا وقت آئے گا کہ کوئی بھوکمری سے نہیں مرنے والا وہ لوگ جو تمہیں زمینوں میں دکھنے والے ہوں گے وہ آسمانوں میں اڑتے ہوئے تمہیں دکھیں گے اور آج اس میں کہیں پر کوئی ذرہ برابر بھی میری بات میں آپ کو کمی لگتی ہو تو میرے گریبہ کو آپ پکڑ لیجئے مزرگ اور دوست آقا کریم نے فرمای یہ پانچ بڑی نشانیاں ہیں اب آپ ایمانداری سے بتائیے یہ پانچوں نشانیاں ہمارے سامنے موجود ہیں یا نہیں ہیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نشانیوں کو تو بتایا مگر ان نشانیوں کا حل بھی مصطفیٰ نے بتایا ملاد مصطفیٰ کا مقصد جو ہے مقصد ملاد کیا ہے میں اس پر آپ تمامی حضرات کو لانا چاہتا ہوں حقیقت تو یہ ہے کہ یہ وہ ٹاپک ہے کہ انسان پوری زندگی اس پر گفتگو کرے آدھے گھنٹے اور چالیس منٹ میں یہ بات مکمل ہونے والی نہیں ہے لیکن میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ مقصد ملاد کو دو چار جملوں سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں یہ نشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور بتائی مگر اس نشانی کے بعد جو اپنے صحابیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی سکھائی وہ قابل غور ہے کہ فتنہ کیسے ختم ہو فساد پر کنٹرول کیسے کیا جائے فساد پھیلے نہیں فتنہ ابرے نہیں لوگ ایک دوسرے کو لڑائی جھگڑا کرنے پر اکسائے نہیں اس کے لیے حضور نے کیا تعلیم دی ہے اس کے لیے حضور نے کیا تربیت کی ہے کبھی آپ نے اس کو جاننے کی کوشش کی ہمارے علماء کے اندر بھی کچھ غلطیاں ہیں وہ قیامت کی نشانیاں تو بتا دیتے ہیں مگر ان نشانیوں میں ہم اور آپ ملوث ہیں اس سے بچا کیسے جائے اس کی ترقیب نہیں بتا پاتے صاحب بیماری کیوں آئی یہ تو بندہ بتا دے رہا ہے لیکن بیماری جائے کیسے یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے ذرا سے ایک تعلیم میں آپ کو وہ تعلیم جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی کہ فساد کیسے روکا جائے فتنے پر قابو کیسے پایا جائے میں اس کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے اور حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر ہے مصر کے دو نوجوان گھوڑ سواری پر بیٹھتے ہیں اور ریس لگاتے ہیں یہاں تک کہ ایک نوجوان پیچھے رہ جاتا ہے اور ایک نوجوان آگے نکل جاتا ہے جو نوجوان گھوڑ سواری کے ریس کو جیت گیا ہارنے والا نوجوان اسے بیش شہر کے چورہے پر کوڑے مارتا ہے بیش شہر کے جی چورہے پر کوڑے مار رہا ہے کہ تم کیسے جیت گئے میرے گھوڑے سے آگے تم کیسے بڑھ گئے اور وہ یہ کہہ رہا ہے یہ تو ایک کھیل تھا یہ تو ریس کا ایک کھیل تھا ہم نے اور آپ نے مخابلہ کیا میرے گھوڑے نے زور لگایا میں نے زور لگایا میں ریس جیت گیا اس میں کوڑا مارنے والی کونسی بات ہے مگر وہ بندہ یہ کہہ رہا تھا تجھے معلوم نہیں کہ میں گورنر کا بیٹا ہوں تجھے معلوم نہیں کہ میں گورنر کا بیٹا ہوں میں ایک منصب پر فائز ہوں میرا باپ ایک مقام رکھتا ہے میرے باپ کی توتی بولتی ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ منصب اور مقام کے اعتبار سے میں آگے جاتا اور تو پیچھے رہ جاتا مگر تو نے ایسا نہ کیا یہ لے کوڑے کھا حضرت عمر کو خبر دے دی گئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انتشریف لاتے ہیں اور حضرت عمر بن العاص کے صحابزادے کو بیٹ چورہے پر کھڑا کرتے ہیں اور وہی غریب لڑکا جو گھوڑ سواری کے ریس میں جیتا تھا اسے حکم دیتے ہیں کہ تم کوڑے لو اور جتنے کوڑے اس نے تمہیں مارے تھے اتنے کوڑے تم اس پر برسو صاحب ساری دنیا نے دیکھا کہ حضرت عمر نے ایک بڑا فساد اٹھنے سے روکا کہ اس انداز میں بات کو سمجھ میں آئی آپ کو اس کے بعد حضرت عمر کا جو خدمہ تھا کوڑے مروائے کس کو ایک صحابی کے بیٹے کو کوڑے مروائے ہیں ایک مسلمان کو کوڑے مروائے ہیں کس کے ہاتھ ایک غلام کے ہاتھ کس کے ہاتھ ایک کمزور کے ہاتھ طاقتوار کو کوڑے مروائے ہیں پتہ تھا کہ اگر یہ آج کوڑے میں نے نہ برسائے تو معاملہ تو پلٹ جائے گا فساد ہوگا جھگڑا ہوگا لوگ اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے کہ آج میجوریٹی میں طاقت میں پاور میں اسلام ہے اور دیکھو یہ لوگ غریبوں کے ساتھ منوانی کر رہے ہیں عدر مذاہب کے لوگوں کے ساتھ منوانی کر رہے ہیں حضرت عمر نے کہا نہیں اللہ کا جو قانون ہے وہ سب کے لیے برابر ہے نہ حق اگر کسی نے کسی کو مارا ہے کسی بھی مذہب کا ہو کسی بھی ذات کا ہو کسی بھی دھرم کا ہو کسی کے باپ کا بیٹا ہو اسے بھی مار پڑے گی اسے بھی بدلا اسے بھی لیا جائے گا اور اس کے بعد حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ یہ آج کل کے مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے یہ دوسرے مذاہب کے لوگوں کو غلام بناتے پھرتے ہیں جبکہ ہر ماں نے اپنی اولاد کو آزاد جنا ہے یہ جملہ ہے حضرت عمر کا ہر ماں نے اپنی اولاد کو آزاد جنا ہے تم اگر آج منصب پر ہو حکومت پر ہو تو تمہیں حق نہیں پہنچتا کہ تم انہیں غلام بناو یہ تعلیم ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ کی جو آپ نے اپنے صحابیوں کو سکھایا کہ فتنہ اور فساد سے بچا کیسے جائے مگر ہائے بدقسمتی کہ آج کل کا مسلمان یہ خورافات سے بھرے ہوئے دماغ کو لے کر اگر اس دنیا میں جئے گا تو ہر طرف فساد ہی برپا ہو سکتا ہے امن اور سکون اور شانتی نہیں پھیل سکتی ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے کو کھنگا لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو ایک عورت لیٹر لکھتی ہے اور لکھنے والی بھی حبشی حبشی کالی عورت حبشہ کی رہنے والی اور کافرہ تھی اسلام کا انکار کرنے والی اس نے لیٹر لکھا عمر بن عبدالعزیز میرے گھر میں بچیاں میرے گھر کی دیوار میری بانڈری جو ہے نا وہ چھوٹی ہے لوگ گھوڑے پر بیٹھ کر جاتے ہیں تو میرے گھر کی بچیوں کو تارتے ہیں بتاؤ کیا ہوگا تم کیا جواب دوگے اپنے خالق کو کیا جواب دوگے اپنے پیغمبر رسالت ماں آپ کو یہ لیٹر جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس پہنچتا ہے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز وہاں کے گورنر کو حبشہ کے گورنر کو لیٹر لکھتے ہیں کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم بائی فورس وہاں پر جاؤ اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ مستری اور مزدور کو لے کر وہاں پر جاؤ اور اپنے نظر کے سامنے دیوار کو کھڑی کرو دیوار کھڑی کرو اس کے مکان کو اس حال میں تیار کرو کہ جب ان کی عورتیں گھر کے اندر رہیں تو بے پردہ ہو کر باہر سے نہ دیکھیں یہ میں تم پر ذمہ داری دیتا ہوں حبشہ کا گورنر جاتا ہے مکان کی چہار دیواری کو صحیح کرواتا ہے مکان کو بہتر کرواتا ہے بتائیے یہ تعلیم حضرت عمر بن عبدالعزیز کو کس نے دی تھی کس نے دی تھی یہ تعلیم میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں منصب وقار اور عزت جب انسان کو ملتی ہے تو چور ہو جاتا ہے اور انسان فساد کرتا ہے حضرت عمر کی تعلیم سے اسے روک دیا گیا عورتوں کے معاملے سے فساد پیدا ہوتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے اس تعلیم نے اس فساد کو بھی روک دیا ہے یہ ہے مذہب اسلام کی تعلیمات مسلمان تو جانتا ہی نہیں ہے تو دوسروں کو کیا بتائے گا بزرگوں جاننے کی ضرورت ہے آج کے وقت میں اور یہی مقصد میلاد مصطفیٰ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو فتنہ و فساد سے روکنے کے لئے اس دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے ہمیں اور آپ کو فتنہ و فساد سے روکنے کے لئے عریانیت سے بے حیائی سے بے شرمی سے غلط باتوں سے گالی گلو سے جھوٹ سے غیبت سے فریب سے دوکے سے ان چیزوں سے روکنے کے لئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے اور یہی مقصد ملاد ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے آج پوری تقریر کا جو نچوڑ ہے وہ بس ایک ہی ہے جو سمجھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی عمل کیجئے شریعت کے دائرے میں کیجئے شریعت کے دائرے میں کیجئے اگر شریعت اور اسلام کے دائرے سے نکل کر کوئی عمل کیجئے گا تو نہ اللہ اسے پسند کرے گا اور نہ آپ کو اس کا کوئی عجر ملنے والا آپ جلوس نکال رہے ہیں نکالیے آپ ملاد مصطفیٰ کر رہے ہیں کریے مگر شریعت کا دائرہ مت توڑیے گا یہ ڈی جے بجا کر یہ تیز آوازوں میں حلہ ہنگامہ کر کر آپ شریعت کے دائرے سے باہر مت جائیے گا میں نے شروع میں یہ بات کہتی تھی یہ پہلی بات اور دوسرے سبق کی جو بات ہے وہ یہ ہے جو میں نے آج آپ کو بتائی ہے کہ صرف ملاد منانے سے کام نہیں چلے گا مقصد ملاد مصطفیٰ کو سمجھنا ہے اس کے بعد یہ کام چلے گا کہ ملاد کیوں ہے یہ دوسرا سبق میں نے آپ کو سکھا ہے اور تیسرا سبق یہ سکھا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے انسانوں کو جوڑنے کے لئے فتنہ و فساد کو ختم کر کر لوگوں کو ملانے کے لئے حضور آئے تھے نہ کہ لوگوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے کے لئے میرے حضور آئے تھے مسلمانوں تم نے عمل اختیار کر لیا ہے لوگوں کے درمیان فرقہ پیدا کرنے کا تفرقہ پیدا کرنے کا اختلاف پیدا کرنے کا یہ ساری چیزوں چھوڑو محمد رسول اللہ نے تعلیم دی ہے قوم کو ایک ہونے کا انسانوں کو ایک ہونے کا مل جل کر کے کام کرنے کا مل جل کر کے زندگی بتانے کا یہ دوسرا جو آج کی میری تقریر کا سب سے اہم مقصد ہے وہ میں نے آپ تمامی حضرات کے سامنے بیان کیا ہے اب کیونکہ تقریر ختم ہو گئی اب جاتے جاتے جو بات آپ تمامی حضرات سے کہنی ہے وہ بڑی اہم باتیں ہیں حالات کے پیش نظر جو ہمارے شہر کے حالات ہیں ڈلی، ہریانہ، پنجاب تمام جگہوں پر یہ بات مشہور ہے ہندوستان کا شاید ہی کوئی ایسا شہر ہو، زیلا ہو، قصبہ ہو جہاں یہ خبر نہیں پہنچی ہے کہ پٹنا شہر کے اندر بڑے برے حالات ہیں اور فتنہ و فساد کا بازار گرم ہے دو فرقہ آپس میں لڑنے کو تیار ہے دو سمودائے کے لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں اور ہو سکتا یہ بھیشم روپ اختیار کر لے ہر جگہ یہ بات پہنچ چکی ہے میری بھی کئی لوگوں سے بات ہوئی میں تو سارا ہندوستان گھومتا ہوں مشہاللہ سے تو کئی لوگوں نے مجھے فون کیا کیا حالات ہیں صاحب صاحب ہم نے آج کے اخبار میں ایسا پڑھا تو آج نیوز چینل پہ ایسا سنا میں نے کہا یار کچھ بھی نہیں ہے حالات بڑے سامانی ہیں کہیں پر کوئی دقت نہیں کوئی پریشانی نہیں بس ایک ہوا کا جھوکہ تھا آیا کچھ اڑا کر لے گئے اپنے ساتھ بات ختم ہو گئی اسے زیادہ ہوا دینے کی ضرورت نہیں ہے نہ کوئی ایسا مسئلہ ہے لیکن ہاں ایک چیز تو ہے کہ ہوا کا جھوکہ کب آتا ہے اور اپنے ساتھ لے کر بہت ساری چیزوں کو اڑا لے جاتا ہے صاحب اس سے پہلے کی دوبارہ ایک ہوا کا جھوکہ آئے اور پھر کچھ اور اڑا کر کے لے جائے ہم سب لوگوں کو اپنے مکانات مضبوط کر لینے چاہیے ہم سب لوگوں کو اپنے مکانات مضبوط کر لینے چاہیے وہ چیزیں جو ہوا کے جھوکوں میں اڑ جانے کا خطرہ ہے ہمیں ان چیزوں پر خاص گہری نظر رکھنی چاہیے میری بات سمجھ رہے یا نہیں سمجھ رہا جی اقل مند انسان وہ ہے جو جھوکوں کا انتظار نہ کرے بلکہ پہلے سے اپنے سارے معاملات کیل کانٹے درست کر لے لام جھوکہ آتا رہے ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچے ایسی تیاری ہونی چاہیے ایسی سوچ رکھنی چاہیے ایسے معاملات رکھنے چاہیے نمبر ایک سب سمجھدار لوگ ہیں نمبر دو پر میں یہ بات کر رہا ہوں کہ صاحب جلوس محمدی کل نکلنا ہے میرا ایک آوڈیو بھی مشاء اللہ سے نکلو اور پورے شہر میں میرا آوڈیو پہنچ گیا ہے لوگ فون کر رہے ہیں جانکاری جلوس محمدی ہر حال میں نکلنا وہ بن نہیں ہونا انشاءاللہ وہ نکلے گا پر شاہزن نے پوری سہمتی کے ساتھ پورے زور کے ساتھ اور پورے اتمنان کے ساتھ ہم لوگوں سے یہ بات کری ہیں آج ہم لوگ ایک منسٹر سے بھی ملنے والے انشاءاللہ العزیز اس تعلق سے کہ بھئی ہمیں پختہ انتظامات چاہیے کہ بھئی ہمارا یہ جلوس نکلے ہم نے اپنی ساری باتیں رکھی پر شاہزن کی طرف سے جو ایک بات جو ہمارے اوپر رکھی گئی وہ بڑی اہم ہے اور سمجھنے کی ہے انہوں نے کہا کہ جو لوگ بھی قافلے میں ڈی جے کا یوز کریں گے ڈی جے کا استعمال کریں گے ممکن ہے ان پر اف آئی آر ہوگا ان پر اف آئی آر ہوگا تو بھئی ذرا سے اس میسیج کو اپنے اپنے محلے تک پہنچا دیجئے گا مجھے پتا ہے کئی شہر یہ شہر جو ہے نا اتنا بڑا مشہلہ کئی محلے سے لوگ یہاں آتے ہیں جو لوگ بھی قافلے نکال رہے ہیں ان تک یہ بات آپ پہنچا دیں گے کہ ڈی جے کے استعمال سے پر شاہزن نے ناراضگی جتائی اور کہا ہے کہ ہم اف آئی آر بھی کریں گے یہ ایک بات جو سب سے اہم ہے اس پر غور کرنے کی آپ سمپل میک لے کر کے آئیے آپ سمپل اس کے ساتھ آئیے آپ قافلے میں شریک ہوئے اور عدب کے انداز میں چلیں دنیا کو یہ میسیج دیجئے کہ ہم پیس فل میسنجر کے ماننے والے ہیں ہم امن و سکون پہنچانے والے پیغمبر کے ماننے والے ہیں ہمارے پیغمبر نے ہلا ہنگامہ حشرات نہیں کرا ہے ہمارے پیغمبر نے تو نرم بولی سے لوگوں کے دلوں کو جیتا ہے صاحب ہم ایسے انداز میں ذرا سا نکل کر روڈ پر دکھائیں یہ وقت ہے ہمیں اپنے سرکار دو عالم صل اللہ علیہ وسلمہ کے خوبصورت سنتوں کو کر کر دکھانے کا یہ وقت ہے ذرا سا اس معاملے میں کوشش کیجئے آپ سبھی لوگ کوشش کیجئے دی جے کا استعمال نہ ہو زیادہ ہلا ہنگامہ نہ ہو پشاسن بہت مستعدی کے ساتھ ہم لوگ کے ساتھ چلنے والی ہیں ممکن ہے اردو میدان تک پہنچے گا وقت پر سارے لوگ جو قافلہ لے کر چلتے ہیں وہ کوشش کریں کہ نماز مغرب کی سارے لوگ پچھم دروازہ کی مسجد میں آدھا کریں تاکہ نماز کے فوری بعد دعا ہو اور قافلہ فوری نکل چلے اور دس بجے تک اینی ہاؤ ہم وہاں تک پہنچ جائیں اردو میدان تک یہ ہم سب کی کوشش ہونی چاہیے اور بندہ جب کوشش کرتا ہے تو اللہ کا وعدہ ہے میں کامیابی لیتا ہوں جس دن آپ نے کوشش چھوڑی اللہ اس دن آپ کو کبھی کامیاب نہیں کرے گا اور دوسری اخیر بات کہ ایک بہت بڑا فیصلہ اس ملک میں آنے والا ہے بابری مسجد کا بچارے مولانا حضرات بڑی کوشش کر رہے ہیں بڑی جمعیت کے لوگ اور بڑی بڑی جماعتوں کے لوگ کہ بھئی ایک بہت بڑا فیصلہ آنے والا ہے آج کی بھی تاریخ کے بارے میں لوگوں کا امکان ہے کہ آٹھ ہے آج بھی ہو سکتا ہے جو ورکنگ ڈے ہے سپریم کورٹ کا اس میں کسی بھی وقت آدیش آسکتا آرڈر آسکتا ہے سپریم کورٹ کا کہ بابری مسجد کا فیصلہ کیا ہے اس پر ہم سب کو پیشنس رکھنا ہے جو فیصلہ ہو جو فیصلہ ہو ہم اس فیصلے کا سممان کریں گے صاحب اگر ہم کورٹ کے فیصلے پر بھروسہ نہیں رکھیں گے تو بتائیے اور کون سا دروازہ ہے جہاں ہمیں اور آپ کو انصاف مل پائے گا ہم سارے مسلمانوں کا یہ فریضہ ہے کہ ہم کورٹ پر پورا پورا بھروسہ کریں گے کورٹ کا جو فیصلہ ہوگا ہم سر جھکا کر اس فیصلے کو تسلیم کریں گے بولیے انشاءاللہ اور کسی بھی طریقے کا کوئی تماشا ہو کوئی مسئلہ ہو اس پر آپ سب لوگوں کو دھیان نہیں دینا ہے بس اپنے ڈیفنس کے لیے تیار رہیے کہیں پر کسی بھی طریقے کہ کوئی اتپاد کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے کورٹ کا فیصلہ ہمارے لیے بہت بہتر فیصلہ ہوگا انشاءاللہ العزیز کیونکہ ہم اللہ رب العزت کے فیصلے پر بھروسہ رکھتے ہیں اور ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ مسلمان جب ہر طرف سے پریشان ہوتا ہے تو پھر جو فیصلے ہوتے ہیں وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتے ہیں تو کورٹ کا فیصلہ بھی من جانب اللہ ہوگا ہم سب کو کورٹ کے فیصلے کا سمان کرنا ہے کسی بھی طریقے کے انتشار اختلاف اور یہ سب جو کانہ پھوسکی واتس اپ فیس بک چل رہا ہے ان سب چیزوں پر بھروسہ چھوڑیے اللہ پر بھروسہ شروع کیجئے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کرم فرمائے گا وآخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ